بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لو گھر میں دولت پادش کی طرح برسے گی محترم ناظرین آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا گھر سے پریشانیاں بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ والو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تین ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے صرف اگر آپ دو صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اس کے لیے بس آپ نے ان تینوں میں سے کسی دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفرس شخص بھی ہیں تو ان تین صدقوں کو بہ آسانی دیا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ ان دو صدقوں کو دینا شروع کریں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا اگر آپ کے گھر میں خدا نہ ہستا کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی ہیں رہتی ہیں گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ اور آپ کے گھر والے بلاوں سے محفوظ رہیں گے مصیبتوں کے آگے یہ دو صدقے دہال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور حاصل کر اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ تمام دور ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی آدمی صبح کرتا ہے صدقہ یعنی صبح کا صوری دیکھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی ہمارے جسم میں تین سو ساٹھ کے قریب چوڑ ہیں ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مسئیبتیں پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں ہم پر حسط کی تنگی ہو رہی ہیں اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کی نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تین صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صرف دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں مسائل ہیں بے برکتی ہیں بیماریاں ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے ہاتمہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں یہ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلائوں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال حرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا کسی کو اچھی بات بتانا نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا دوسروں کو فائدہ پہنچانا کسی کو دعا دینا کسی کو پرہانا یا کوئی چیز سکھانا کسی کو اچھی بات بتانا کسی کو مسکرا کر دیکھنا کسی مسیوت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا کسی کی طبیعت پوچھنا بیمار کی ایادت کرنا کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا احتیار ہو یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا افضل صدقہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے جس کے ذریعے جانوں کی حفاظت کی جائے دوسروں کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائی کو دے جب حضور سے پوچھا گیا کس قسم کا صدقہ افضل ہے فرمایا کینا درد رشتہ دار کو صدقہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ اس خیمہ کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے امام جعفر صادق علیہ السلام پیاس نے فرمایا پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر تھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کمزور کی امداد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں بھرکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایا ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا جب کسی کو تعامن کی انتہائی شدید ضرورت ہو تو اس کی مدد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں یا اس کی تکلیف دور کر دیں یا اس کا کرس چکا دیں یا اس کی بھوک مٹا دیں صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے جس سے قطع تعلقی چل رہی ہے تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا پانی پلانا کسی بھی چیز کا جو اللہ کی راہ میں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا حرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی اللہ کے بندے یہ بہت بڑی خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا چار قسم کے لوگوں کے لئے ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت اور علم دونوں سے نوازہ ہے وہ شخص ان دونوں کے بارے میں اللہ کو خوف رکھتا ہو ان کے ذریعے صلح رحمی بھی کرتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے تو یہ افضل ترین مقام ہے اب میں آپ کو تین صدقوں کے بارے میں بتاتی ہوں ان تین میں سے بس آپ نے دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور سات دن کے اندر اندر آپ کو ان دو صدقوں کے کرشمیں اور معزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے جو شخص ان تین میں سے دو صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے تو پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا چپائے یعنی ایسے جانوار جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بلی ہو گئی کتہ ہو گیا اسی طرح گائے اور بکری کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے بشرت وہ چپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو یعنی آپ نے ایسے جانواروں کو پانی یا کھانا ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو آپ کسی بھی جانوار کو کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کی حدمت میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے یا علی میں روزانہ کام پر جاتا ہوں سخت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی غریب ہوں غربت میرا پیچھے نہیں چھوڑتی میں کیا کروں حضرت علی رضی اللہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر محلوق کو دینا شروع کر دو اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی میں تو نہائیت غریب اور مفلس ہوں بلا میں کیسے کسی کو دے سکتا ہوں یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی میں دو بار کھانا کھاتا ہوں جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر محلوق کو دو پھر چاہے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ضرور دو پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو جب تم اللہ کی غیر محلوق کو دینا شروع کر دوگے تو اللہ تعالی تمہاری ہر قسم کی رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی دوسری نمبر کا جو صدقہ ہے جو میرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کو کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے اللہ تعالی اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیں گے جو اس نے شروع کیا اور اس سے اس کام کے متعلق کسی قسم کے مسئلے سختیاں ہٹا لی جائیں گی اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہتم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے آپ کے گھر میں جتنا چاہے جتنی مرضی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت اور رزق پیسہ آنے لگے یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے تو آپ یہ کام شروع کر دیں عام طور پر لوگ جمعیرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی دن کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں جزا کر لیں موسیقی